آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جی زہر کی اقسام کے بارے میں اور اس سے زیادہ ضروری جو ہمارے سابق وزیراعظم جی عمران خان صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ایر مجھے مٹھا زہر دے کے مار دیا جائے گا اس کے بارے میں بتاؤں گا اور طریقے سے زہر دینے کوشش کی اور اس سے زیادہ ضروری اگر آپ لوگوں نے کہیں چوری کرنی ہے یا کسی بندے کو سٹوپی فائے کرنا ہے کچھ ٹائم کے لیے تو کون سے زہر اس کو دیں گے تاکہ وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنی ایکٹیوٹی سٹاپ کر لیں اور آپ آسانی سے چوری کر لیں ان زہر کے بارے میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے چلتے ہیں جی ٹائپس آف پوائزنز ہیں دو طرقی ٹائپس ہیں ایک ہیومن پوائزنز دوسرا ہے جی کیٹل پوائزنز ہیومن پوائزنز میں چلتے ہیں مین چار ٹائپس ہیومن پوائزنز کی سب سے پہلے جی سیوسائیڈل پوائزنز وہ زہر جو انسان خود کھا ہے اور مر جائے اس کو کہتے ہیں سیوسائیڈل پوائزننگ اور اس کی کیا ایگزامپلز ہیں سیوسائیڈل پوائزننگ کے اندر کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے ہائیڈرو سیانک ایسیڈ اوپی ایم اورگینو فوس فورس پوٹاشیم سیانائیڈ پاودر گلاس اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹر کاؤپر سلفیڈ یہ ساری مثالیں میں آپ کو بتائیں سیوسائیڈل پوائزننگ یہ والے زہر آپ خود کھائیں تو مر جائیں گے اب دوسری قسم اس کی آتی ہے جی ہوموسائیڈل پوائزننگ اب میں کسی اور کو مارنا چاہوں زہر کے ذریعے مارنا چاہوں تو یہ جی ہوموسائیڈل پوائزننگ جیسے میں اپنے دوست آقب کو مارنا چاہوں تو میں اس کو کون کون سے زہر دوں گا اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ جی امران خان والی بات وہ کہتا ہے یار میٹھا زہر مجھے دے کے مار دیا جائے گا تو اس کے اندر یاد رکھئے گا جو ایکونائٹ ہے وہ آپ لوگ کسی کو دیں گے تو یہ میٹھا زہر ہے تو امران خان اکثر ایکونائٹ کی بات کرتا ہے کہ یار مجھے ایسا میٹھا زہر دے کے مار دیا جائے گا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہوموسائیڈل پوائزننگ کے اندر جو مزید اس کی مثالیں ہیں وہ ہمارے پاس آرسینک ہے انٹی منی ہے سٹیچنینگ بہت زیادہ ضروری ہے جو ہوموسائیڈل پوائزننگ میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین کے آور ڈوزز کے انجیکشنز آپ لوگ لگائیں گے کسی دوسرے بندے کو اس سے بھی وہ مر سکتا ہے اب آتے ہیں جی تیسرے نمبر پر سٹوپی فائنگ پوائزننگ اب آپ نے کسی جگہ چوری کرنی ہے کسی بندے کو آپ نے سٹوپی فائے کرنا ہے تو کیا استعمال کرو کہ کون سا سے ہے دھتورہ دھتورہ استعمال کرو سٹوپی فائے کرو بندے کو چوری کر لو اس کے ساتھ ساتھ بیلا ڈوما کینابس انڈی کا اور آخری نمبر پر ہائو سیامس یہ چار زہر استعمال کرو بندے کو سٹوپی فائے کرو پیارے طریقے سیار چوری شوری کر کے چلے جاؤ اب اس کی چوتھی اقسام آتی ہے جی ایکسیڈنٹل پوائزننگ ایکسیڈنٹل پوائزننگ میں سب سے پہلے تو ایکسیڈنٹلی اگر آپ لوگ کو سنیک بائٹ کر لیا سکورپین پوائزن تو یہ ایکسیڈنٹل پوائزنن لیکن اس کے اندر جو ضروری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جتنے بھی یہ پیریفری کے اندر کوئیکس بیٹھے ہیں میں خود کو ڈاکٹرز کہتے ہیں اکثر ان کی جو پریسکرپشن ہے اس سے آپ لوگوں نے بچنے جیسے پیناڈال ہے پیرا سٹمول یا ایسیٹا منافین ہے اگر اس کی اوورڈوز کسی نے دے دی تو ایٹ ایز پوائزن اور یہ ایکسیڈنٹل پوائزننگ میں آتے ہیں اس سے آپ مر بھی سکتے ہو تو ہیمن پوائزننگ کے اندر چار ٹائپس ہم لوگوں نے دیکھ لی اب آتے ہیں جی کیٹل پوائزنگ کیٹل پوائزنگ کی دو ٹائپس ایک اس کے اندر بھی ایکسیڈنٹل پوائزنگ اگر جانور ایکسیڈنٹلی ان چیزوں کو کھالے تو مر جائیں گے ایکسیڈنٹل پوائزنگ کے اندر ایک ہے ہمارے پاس لنسیڈ اور دوسرا ہے میڈار یہ دونوں چیز اگر جانور کھالے ایکسیڈنٹلی تو مر جائیں گے اور کیٹل پوائزنگ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس انٹینشنل پوائزنگ ہم کسی جانور کو انٹینشنلی خود مارنا چاہیں اور اس کے اندر پیارے سے ایکسامپلز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو اولینڈر ہے ایبرس ہے یا آرسینک ہے یہ تین چیزیں آپ کسی بھی انیمل کو مارنا چاہیں تو یہ تینوں زہر آپ اس کو دے دیں آسانی سے وہ جانور مار جائے گا تو یہی جی آج میں نے آپ کو زہر کی اقسام کے بارے میں بتائیں بتایا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ